دوستو دباولی پر جب ہم پٹاکے چلاتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے اور کئی بہی بہنوں کو میرے جیسوں کو پٹاکے چلانے سے ڈر لگتا ہے اسی پروبلم کو حل کرنے کے لیے میں نے ایک جوگارڈ بنایا ہے ہم ایک ریمونٹ کنٹرول سے کسی بھی پٹاکے کو دور سے آرام سے چلا سکتے ہیں یا سو سے ڈیٹ سوپورٹ دور سے بھی بڑی آسانی سے کام کرتا ہے تو کس طریقے سے ہمیں اس کو ڈیوائس کو بنائیں گے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا تو چلیے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں میں نے ایک سٹیل کی سکوئر پائپ کا ٹوڑا لیا ہے اس کو میں نے اس طریقے سے ایل شیب میں کاٹ لیا ہے اور اس کے اندر ایک ہیٹر کے ایلیمنٹ کو فٹ کر دیا ہے میں نے اس طریقے سے ہیٹر کے ایلیمنٹ کے ساتھ دو وائر لگا کر اس کو ایمسل کے ساتھ سے اندر ہیٹ کر دیا ہے اور سینٹر میں ایک ہولڈ رکھ دیا ہے یہ ہیٹر کا ایلیمنٹ کو جب ہم بارہ وٹ سپلائی دیں گے تو یہ ہیٹ ہوگا اور ہمارا پٹاکہ اس سے آسانی سے چل جائے گا تو اس کو بنانے کے لیے میں نے چھے لیتھیم سیل کا استعمال کیا ہے میرے پاس کچھ سیلیتھیم سیل پڑے ہیں اس کے بعد ہم ان تینوں سیلوں کو سیریز میں جوڑ لیں گے سب سے پہلے ہم اس کے سب سے پہلے سیٹ کے پوزیٹیو کو دوسرے سیل کے نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے اور اسی پرکار ہم دوسری سائیڈ اس پوزیٹیو کے ساتھ اس دوسرے سیل کے نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور ہمارا سیریز میں کنیکشن ہو جائے گا اور ہمیں 12 وولٹ اس سے مل جائیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو سریز میں کنیکٹ کر لینا ہے ہم ان سب ہی سیلوں کو ایک ساتھ ٹیپ کر دیں گے جس سے کہ سارے ایک دکھرے نہیں ایک دوسرے سے ساتھ اچھی طریقے سے چپک جائیں اور ان کو سیل کو چارج کرنے کے لیے ہم ایک بی ایم ایس کا استعمال کریں گے میں نے 20 ایم پیر کا ایک بی ایم ایس یہ ہے اس کے اندر سب سے پہلے غیر ہے جو 0 وولٹ جو مائنس کی ہے دوسری نیکٹ 4.2 وولٹ کے لیے تیسری 8.4 وولٹ کے لیے اور چوتھی 12.6 وولٹ کے لیے اس کے کنیکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں نے 0 وولٹ کو نیکٹیو کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اور 4.2 وولٹ کو نیکٹیو کے بالکل سامنے والے سیل کے پوزیٹیو پر کنیکٹ کر دیا جہاں پر ہمیں 4.2 وولٹ پرافت ہو رہے ہیں اور 8.4 وولٹ کو ہم نے دوسری سائیڈ کے پوزیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے جہاں پر ہمیں 8.4 وولٹ مل رہے ہیں اور 12.6 وولٹ کے وائر کو ہم لاسٹ میں پوزیٹیو پر کنیکٹ کر دیں گے جہاں پر ہمیں 12.6 وولٹ مل رہے ہیں اور بی ایم ایس کے پوزیٹیو اور نیکٹیو پر ہمیں ایک وائر لگا لیں گے جہاں سے ہمیں اس پینٹ کو چارج کر سکتے ہیں اور آؤٹھوٹ بھی ہمیں یہی سے ملے گا تو ہمارا بیٹری کا سیٹ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں ایک پی ویسی شیٹ کے ٹکڑل لیں گے آپ ڈائیمنشنز دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے جو مردی ڈائیمنشن لے سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک باکس بنائیں گے اس کے لئے ہمیں فیبی کیوک کا یوج کریں گے فیبی کیوک کا یوج کر کے ہمیں ایک پی ویسی شیٹ کا ایک باکس بنا لیں گے اس باکس کے اندر ہم اپنے سارے کمپوننٹ کو فیٹ کریں گے اس کو اپنے چھتری کے سے بنا لینا ہے اس طریقے سے ہمارا باکس تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ایک اس میں ہول کریں گے بڑا ہول کریں گے جس میں ہم ڈی سی جیک کو انسٹال کریں گے اور چھوٹے والے ہول کے اندر ہم ایک پانچ ایمیم کی ایل ایڈی لگائیں گے اور دوسری سائیڈ بھی ہم تین ہول کر دیں گے یہ تین ہول آپ کو بتا دوں گے میں کس کام آئیں گے اور ڈبل سائیڈ ٹیپ لگا کر ہم اپنی بینٹری کو اس کے اندر فیٹ کر لیں گے تو ہماری بینٹری اس کے اندر فیٹ ہو چکی ہے نیکسٹ ہم ڈی سی جیک کو اس کے اوپر لگا لیں گے جو ہمارا بڑا ہول ہم نے کیا تھا اس کے اندر ہم ڈی سی جیک کو لگا لیں گے اور اس کے پوزیٹی پر ہم ایک ڈائی آڈ لگائیں گے اس کا پوزیٹی والا حصہ ہے ڈائی آڈ کا اس کو ہم بینٹری آل سائڈ رکھیں گے اس سے کیا ہوگا جو ہماری ڈی ہے جب ہم چارج لگائیں گے تب ہی ڈی ڈی گلو کرے گی ویسے گلو نہیں کرے گی اور ہم اس ڈی ڈی کے ساتھ ایک 1K کا ریجسٹنس لگا کر نیگٹیو کے ساتھ نیگٹیو کو کنیکٹ کر دیں گی اور پوزیٹیو کے ساتھ پوزیٹیو کو کنیکٹ کر دیں گی اب ہم جب چارج لگائیں گے تب ہی LED glow کرے گی ویسے glow نہیں کرے گی نیکسٹ ہم ایک سنگل چینل RF transmitter اور receiver لیں گے اس remote سے ہم اپنے کسی بھی ایک relay کو activate کروائیں گے یہ آپ کو بیار سے آسانی سے 10 سرپے میں مل جائے گا اس relay کو ہم transmitter سے transmitter receiver ہے اس کے module سے ہم اس کو activate کروائیں گے اس کو relay کو میں double tape سے اس کے اندر لگا دیتا ہوں اور ہمارے transmitter کو بھی ہم اس کے اندر fit کر دیں گے اور اس کی جو antenna ہے antenna کے وائر کو ہم باہر نکال دیں گے اس کے بعد ہم 2557 transistor لیں گے اور اس کی first layer کو relay کی پیچھے والی جو three side والی pin ہے اس کی ایک pin پر لگا دیں گے اور اس کے جو base والی center والی pin ہے اس کے اوپر ہم 10k کا resistance لگائیں گے اور transmitter کی output کی جو minus والی leg ہے اس کے ساتھ اس کو connect کر دیں گے next time جو last leg ہے اس کی اس پر ہم positive connect کریں گے ہم bms سے direct اس کی positive wire اس کے ساتھ connect کر دیں گے next time جو center والی pin ہے relay کی اس کو بھی ہم positive کے ساتھ connect کر دیں گے ہم اس positive والی wire سے اس کو connect کر دیں گے next time جو relay کی دوسری wire ہے اس کو negative کے ساتھ connect کر دیں گے اس طرح کے سے ہم bms کے negative کے ساتھ اس کو connect کر دیں گے اب ہم ایک لمبی wire لیں گے اس لمبی wire کو ہم اس کے ساتھ connection کرنے ہیں تو ہم اس کو اس hole کے اندر سے نکال لیں گے میں اس کے اندر ایک zip tie لگا دیتا ہوں جس سے یہ wire باہر باہر نہیں نکلے گی zip tie لگانے سے wire اچھے طرح تریکی سے نیکسٹ ہم اس کی ایک wire کو relay کی دو pin والی side کی ایک pin کے ساتھ لگا دیں گے اس طریقے سے لگا دیں گے اور نیکسٹ جو دوسری wire ہے اس میں positive negative کا کوئی دیکھتنی اس میں کوئی wire کدھر بھی لگا سکتے ہو اور دوسری wire کو negative کے ساتھ connect کر دیں گے ہم اس کے ساتھ اس کو connect کر دیتے ہیں last time میں بچی ہے rf transmitter اور receiver کی wire اس کی negative کو negative کے ساتھ connect کر دیں گے اور positive کو ہم 4.2 ورڈ دیں گے تو ہم BMS کے 4.2 ورڈ پر اس کو connect کر دیں گے تو ہمارے connection سارے complete ہو چکے ہیں ہم جیسے remote کا button press کر رہے ہیں تو ally glow کر رہی ہے مطلب ہمارا جو system ہے وہ اچھے طریقے سے work کر رہا ہے میں جیسے ہی remote کا button press کروں گا تو ہمیں output کی wire پر ہمیں 12 world supply پر رابط ہوگی اور 12 world supply سے ہم element hit کروائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں button press کر رہا ہوں تو ہمیں 12 world output مل رہا ہے تو ہم اس 12 world سے ہمارے element ہم نے تیار کیا تھا element کے اس کو connect کر دیں گے اور جیسے ہم button press کریں گے تو یہ element hit ہوگا میں بھی آپ element hit کر دکھا دیتا ہوں اس کو اچھے طریقے سے solding کر لیا میں نے جیسے button press کر رہا ہوں تو 2 یا 3 second لے رہا ہے ہیٹ ہونے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا element اچھے طریقے سے ہیٹ ہو رہا ہے یہ پہلی بار 2 یا 3 second لیتا ہے اس کے بعد یہ ہیٹ ہو جاتا ہے دیکھ یہ ہمارا element ہے کتنی دککن لگا دیں گے دککن کو ہم tape کی ساتھ سے لگا دیتے کیونکہ میں اس کو ڈا بھی پڑ سکتا ہے تو ہم جو antenna والی wire ہے چلی میں آپ کو test کر دکھا دیتا ہوں میں نے اس کو کھلی جگہ پر رکھ لیا ہے اور میں نے اس کی wire کو آپ دیکھ سکتے ہیں کدھ لمبی لگا ہے آپ اپنے حساب سے جتنی لمبی چاہے wire لگا سکتے ہیں اور اب میں دکھاتا ہوں اس کے اندر ایک bomb کو fit کر کے چلا دکھا دیتا ہوں میں اس بوم کو لگا دیا ہے اب میں جیسے remote کا button پرس کروں گا تو چلا سکتا یا نہیں چلا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بوم کو آگ لگ چکی ہے اور دلکل یہ ستھ کسی کام کر رہا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کر دینا لائک اور اسی پر کر کے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں کسی ویڈیو میں تب تک لئے good bye